نمسکر دوستو آج بات کریں گے لیزی پی کارٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں اگر تیس جون سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ لیزی پی کارٹ نہ یوز کر پائیں ویڈیو پہلی بار دیکھیں تو لائک کر دینا چینکلنا سبسکرائب آپ کو پتا ہوگا اور ویڈیو میں نے آلریڈی بنا دی ہے کہ تیرمنٹ کنڈیشن چینج ہو گئی ہے وہیں پر لکھا ہوا تھا کہ تیس جون تک آپ کو یہ تیرمنٹ کنڈیشن ایکسپٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ان کی تیرمنٹ کنڈیشن اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہیں پر ایک موبائل فون بنا ہوا ہے اور وہیں پر ایک ڈاکومنٹس بنا ہوا ہے اور وہاں پر ایک اولیٹا آئی بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کمپل ساری بھی آپ کے لیے ہے تیرمنٹ کنڈیشن جو تیرمنٹ ہیں کنڈیشن ہوتی ہے کوئی بھی اپ آپ یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں تو ٹرمنٹ کنڈیشن جو سامنے سے اور آپ کی ہوتی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے تب ہی کوئی کام ہوتا ہے چاہے وہ اپ ہو یا آفلائن آپ کہہ سکیں یا face to face کسی پرسن کے ساتھ آپ کہہ سکیں تو تیرمنٹ کنڈیشن جو ہے کسی بھی اب کی آپ کو جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو ایکسپٹ Minuten نہیں مل پاتا ہے تو کچھ اسی طرح سے آپ سمجھئے کہ اگر آپ تیرمین کنڈیشن تیس جون سے پہلے ایکسپ نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لیزی پی کارڈ ہے وہ ہولڈ پر ہو ٹرانجیکشن آپ نہ کر پائیں آپ کو بتانے چاہوں گا جیسے ہی ایکسپ کر لیں گے جو پہلے آپ نے لیزی پی ایکاؤنٹ بنایا ہوگا وہاں پر آپ کو جو میل آیا ہوگا میل میں ویلکم لیٹر اور ایک اور چیز آتی ہے آپ کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ تو وہاں پر جو پہلے آپ کو ریسیب ہوا ہوگا جب آپ نے ایکاؤنٹ بنایا ہوگا لیزی پی کارڈ کا لیزی پی ایپ میں جب ایکاؤنٹ بنایا ہوگا تو ایک بار جیسے ہی آپ یہ تیرمین کنڈیشن ایکسپ کرتے ہیں وہاں پر تھانکس لے کے آ جاتا ہے تیرمین کنڈیشن جو آپ نے ایکسپ کیا اس کے لیے اور دو پیڈ اپ بھی آپ کو آ جاتی ہے ایک میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں ایک میں کانٹیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ تیس جون سے پہلے کرنا ہے ایکسپ ایسا نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے آپ کے ایپ میں ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک کر بھی لیا ہے نہیں کیا ہے تو آپ کو کرنا ہوگا نہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کو دکت آ سکتی ہے لیزی پی کارڈ کو یوز کرنے میں اور اس کے بعد بتانے چاہوں گا جیسے ہی ایکسپ کر لیں گے ایکسپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے جو وہاں پر نوٹیفکیشن آیا ہوا تھا وہ ہٹ جائے گا اور آپ جو ایکسپ ہے اس کو دوبارہ سے وہاں پر آپ کو ایکسپ کرنے کا آپسن نظر آ جائیں گے اور ٹرمین کنڈیشن واپسن ہٹ جائے گا